تو یہ ساتھوی چیز ہے اسی طرح سے آٹھوی چیز لڑکے لڑکیوں کے لباس کے اعتبار سے ایک دوسرے کا لباس پہننا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عجیب غریب ان کو لڑکی نہیں ہوتی تو لڑکے ہی کو لڑکی کے کپڑے پہنا کر آرمان پورے کر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی آئیڈنٹیٹی اس سے چھین رہے ہیں اس کو منٹل کانفلکٹ اس کو آپ دے رہے ہیں اس کی اس کے لئے بہت نقصان دے سائیکولوجکلی اس کے لئے بہت بڑا نقصان نہیں ہو سکتا ہے کسی کی آئیڈنٹیٹی اس سے چھیننا بہت بڑی غلطی ہے اس لئے اسلام میں ایک انسان اس کا نصب بدلنا بہت بڑا گناہ ہے اس کا نصب آپ نہیں بدل سکتے بہت سائے لوگ گود لیتے ہیں بچوں کو اس کو نام ہی بدل دیا باپ کا اس کی آئیڈنٹیٹی آپ اس سے چھین نہیں سکتے اس کے باپ کا اس پر حق ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ جانے میں کس کی اولاد ہوں آپ اس کا نام بدل دیا پوری آپ نے اس کی جنیورجی بگاڑ دیا آگے کی اس کا پورا نصب آپ نے خراب کر دیا تو بچوں کی آئیڈنٹیٹی باقی رکھیں لڑکی لڑکی ہے لڑکا لڑکا ہے اللہ نے دونوں کو الگ پیدا کیا ہے دونوں کے لئے ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے دینی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے فرق ہیں ان کو مان کے چلنا پڑے گا بہت سارے لوگ فیمنزم سے متاثر ہو کر لڑکا لڑکی میں ہم کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں لڑکی کی نکہ نکہ لڑکی سے کریں گے آپ لڑکے کا لڑکے سے کریں گے کیا کریں گے اس کو آپ کو لڑکا مان کے چلنا پڑے گا اس کو لڑکی مان کے چلنا پڑے گا تو ان کی جو آئیڈنٹیٹی آپ ان سے نیچیں اس لئے لڑکیوں کو بہت سار آج فیشن چل رہا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں ایک دم ٹائٹ ٹی شٹ ہے ایک دم جینز ہیں اور بعد میں جانے کے بعد میں جب بڑی ہوتی ہے تو آپ چونکہ اس کی عادی ہو چکی ہے اب وہ اترتا نہیں ہے اب باپ کے سامنے سے جائے گی تو باپ اس کو نگاہ بھر کے میری بیٹی ہے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے کیوں؟ اتنے تنگ کپڑے پہنی ہوئے باپ کو بھی شرم آ رہی ہے لیکن اس کو نہیں آ رہی ہے کیوں؟ فیشن ہے اور بچپن سے تو آپ ہی نہیں پینایا اس کو آپ بچپن سے لڑکی کو لڑکی کی طرح کپڑے پہنایا تھوڑی سی بڑی ہونے لگے آپ اس کو ہجاب کی تلقین کریں اس کو بڑوں میں آنے سے روکیں منا کریں مردوں کے سامنے آنے سے تھوڑی بڑی ہونے لگے آپ اس کو بتائیں دیکھو ایسا ہوتا ہے اور یہ ماں کا کام ہے یہ ماں بچیوں کو سمجھا ہے پردہ ڈپٹہ سر پہ نہیں ہے بلکل نیچے نہیں جانا باہر جاؤ گی تو ڈپٹہ سر پہ ہونا چاہیے اس طرح سے لباس ہونا چاہیے ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے بات ایسا نہیں کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں لڑکوں جیسا ایک دم ٹوم بائے بن کے گھوم رہی ہے اس کو آپ سمجھا نہیں رہے ہیں اس کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے اس کو تو لڑکا لڑکی اس کا فرق باقی رہے ہیں لڑکیوں کو عام طور سے لڑکوں کی کپڑے پہنا کر ان کے طور طریقے ان کی طرح کرنا ایک دم اور آج یہ سمجھا جاتا ہے لڑکی میں ڈیرنگ ہونا چاہیے ڈیرنگ ہونا چاہیے لیکن بے حیائی نہیں ہونا چاہیے ڈیرنگ اور بے حیائی میں فرق ہے ڈیرنگ میں اور بے حیائی میں فرق ہے تمیز اور عدب بچوں میں ہونا چاہیے لڑکی لڑکی کی طرح رہے بات کرنے میں آواز اس کا پچھ اس کا جو بھی انداز ہے اس کے الفاظ کا انتخاب اس کا لوگوں کے سامنے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بیٹھنے کا طریقہ چلنے کا طریقہ ہر چیز اس کی صحیح ہونا چاہیے اس کی نسوانیت کو آپ ختم نہ کریں اس کو لڑکا نہ بنایں بیٹی تو آج بالکل لڑکے کے بازو بازو ہو کے رہے لڑکے کے بازو ہو کے اتنا رہتی ہے کالج میں اس کے بعد لڑکے کے پیچھے چلی جاتی ہے پھر ماں باپ کی سالوں کی محبت برباد ہو جاتی ہے کچھ اس کو پیچھے واپس مڑ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہوا اپنے پیچھے وہ چٹری چھوڑ کے جاتی ہے پھر ماں باپ کو لڑکیوں کو آپ لڑکی بنا کر رکھیں اسلامی آداب ان کو سکھیں خاص طور سے ان کو گفتگو کے اعتبار سے ان کے مزاج میں حیاء اور جسمانی اعتبار سے ہجاب یہ دو چیزیں خاص طور سے لڑکیوں کے لئے آپ یاد رکھیں لڑکوں کے اعتبار سے ان کو بھی آداب ہیں اس کا لہٰذا آپ رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّحَ بِالْرِجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّحَ بِالْنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو وہ مرد وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے بہت سارے نوجوان دیکھئے آج کل فیشن نکلے کان میں اس طرح سے بالیاں پہن لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں غلط ہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے کڑے پہن لیتے ہیں عورتوں کی طرح سے بہت ساری چیزیں مشابہت کی ان میں آتی ہیں تو مردوں میں اور عورتوں میں باہا مشابہت نہیں ہونا چاہیے